بارہا کے تالیاں بجانا کفر ہے کسی نے فتوہ دیا کیا یہ صحیح ہے بلکل بھی نہیں یہ میں نے آپ کو بارہا کہا دیکھیں سب سے پہلے تو جس نے کہا نا کہ کفر ہے آپ میری طرف سے اس سے question کیجئے گا بتاؤ کفر کی تعریف کیا ہے یہ بتاؤ انشاءاللہ نہیں بتا سکے گا وہ کفرے التزامی کفرے لزومی کی تعریف اس سے معلوم کریں کہ خام خام ہر ایک کو یہ کافر 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 مشرک 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 بیدتی 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 یہ ہر ایک کے زبان پر آگیا اور حقیقت معلوم کریں اور اس طرح شرک 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 شرکی سے کہتے ہیں شرکی صحیح تعریف معلوم ہو تو معصوم مسلمانوں کو انہوں سیند مسلمانوں کو کوئی بھی مشرک نہ کہے لیکن تعریف پتا نہیں ہوتی بس سیکھ لیتے ہیں سارے مسلمان شرک کر رہے ہیں صاحب مزار پہ جا رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے شرک کر رہا ہے جو یہ رسول اللہ کہہ رہا ہے شرک کر رہا ہے کتنے لوگ مجھے ملے ہیں کہ جی ہے شرک کر رہے ہیں اب میں بٹھاتا ہوں میں بڑے پیار سے پوچھتا ہوں بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے شرک فی الزاد کیا ہے شرک فی الصفات کیا ہے ذرا مجھے بتائیے یہ ہمیں تو معلوم نہیں یعنی شرک کا تمہیں پتا نہیں اس کی حقیقت تک آپ کے رسائی نہیں فتوے ایسے جاری کر رہے ہیں جیسے وقت کا امام آزم آ گیا شرم نہیں آتی آپ کو کہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں آپ یہ سب سے بڑی بیدت یہ ہے نبی کریم کے دور میں کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہا گیا آج مسلمانوں کو ہر بات میں مشرک اور بیدتی کہا جا رہا ہے اور ان چیزوں کے اندر کہ اگر دیکھا جائے تو جو آپ مسلمانوں کو ایک جہت سے کسی وجہ سے بیدتی قرار دے رہے ہیں خود دوسری بیدت میں مبتلا ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہرحال تالیاں بجانا کوئی کفر نہیں ہوتا بھائی ہاں یہ ضرور تھا کہ جب کفار پہلے دور میں زمانہ جہلت میں قابط اللہ کا تواف کرتے تھے تو سیٹیاں اور تالیاں بجا کر برہنہ تواف کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے کلیپنگ کرنا منع کیا فقہانے کے بھائی یہ کفار کسی علامت ہے اور لہو لعیب والے تالیاں بجاتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں اگر تالیاں کسی صحیح مقصد کے لئے بجائے جائیں تو کفر کیا یہ تو مستحب بھی ہو سکتا ہے مستحب بھی ہو سکتا ہے کم از کم مباہ تو ضرور ہے نہ گناہ نہ ثواب جس سے اسکول میں بچے فست آتے ہیں تو آپ سب کلیپنگ کرتے ہیں اس کے اندر اس طرح آپ دیکھیں آپ کی اسمبلی کے اندر ڈیس میں جاتے ہیں اسی طریقے سے اور امور کے اندر کلیپنگ کی جاتی ہے اور یہ مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا ہے خامخہ کفر ہے زیادہ سے زیادہ میں نے کہا یعنی اس کی حد آپ مباہ کر لیں نہ گناہ نہ ثواب ہاں اگر آپ لحو العیب کے لئے تماشا دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں کسی کا مزاک اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں ویسی مار رہے ہیں تو پھر یہ کہ ہم اس کو اگر مزاک اڑاتے ہوئے کر رہے ہیں تو گناہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل ازاری کا سبب بند رہا اور بیکار ایسی کر رہے ہیں تو زیادہ زیادہ مقروع تنزیحی مقروع تنزیحی کا مطلب کہ شریعت نے ناپسند کیا لیکن پھر بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے یہ اچھی طرح یاد رکھیں تو یہ شریع احکام کا تعین کرنا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کیوں اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو میں نے حدیث کل بھی آپ کو سنائی کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے یعنی کوئی شریع حکم بیان کرے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا تو سرکار فرماتے ہیں یہ بغیر علم کے فتوہ دینے والے پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں یہ میری کلپ نکال کر اس بھائی کو بالکل عدب سے دیں اس کو ڈاٹیے گا مت کہ وہ غصے میں آ کر کیونکہ یہ جو جاہل قسم کے ہوتے ہیں جب انہیں ان کی اصلاح کی جائے تو ان کی انانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ قرآن کا حدیث کا انکار کر دیتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو بھئی چلو ٹھیک ہے کہ صحیح ہے آپ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں اس کو کہ تعلی بجانا کفر ہے آسان سی بات ہے نہیں ثابت کرتے تو خدا کا خوف کریں آپ نے مرنا نہیں ہے آپ کو اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ایمانی ضائع ہو جائے اس طرح کے فتوے دینے سے آپ کا اور پھر عذاباتِ قبر پھر میدانِ معاشر میں زلط اور رسوائی کہ وہاں پر جا کر بھی بدماشی کریں گے آپ جیسے آپ لوگوں کے سامنے بدماشیاں کر رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہوتا ہے ان کو سمجھائیں پیار محبت سے کہ ابھی بھی موقع موجود ہے توبہ کریں اور آئند اس قسم کے ناجائز اور غلط فتوے جاری نہ کریں